الیکشن کمیشن نے اسلامباد کے حلقہ این اے اٹھالیس اور این اے سنتالیس کے ریٹرننگ افسر کو حتمی نوٹیفیکیشن کے اجرات سے روک دیا ہے حلقہ این اے سنتالیس کا نتیجہ پی ٹی آئی کے حمایت کی آفتہ آزاد ہمیدوار شویب شاہین نے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شویب شاہین کا کہنا تھا کہ بینے اور علی بخاری نے درخواست دائر کر دی ہے ہم نے ریجسٹرار آفیس سے فوری طور پر سمات مقرر کرنے کی استعدا کی تھی شویب شاہین نے کہا کہ ہماری چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ اس کو فوری سنا جائے ہم بھاری اکثریت سے یہ الیکشن جیتے ہیں ہمارے پاس فارم سنتالیس موجود ہے ریٹرننگ آفیسرز پر پریشر ڈالا جا رہا ہے این اے سنتالیس اسلامباد ٹو کے نشیس کے تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی نتیجے کے مطابق مسلم لیگ ڈون کے تارک فضل چوہدری ایک لاکھ دو ہزار پانچ سو دو ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ یہاں سے آزاد امیدوار محمد شویب شاہین چھاسی ہزار تین سو چھانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں